ملتان کا سب سے زیادہ بکنے والا کڑائے والا دودھ اور اس کو بننے میں بارہ گھنڈے لگتے ہیں اور بکنے میں تقریباً دو سے تین گھنڈے لگتے ہیں اور اس کا انتازہ جو ہے نا آپ رشت دیکھ کر لگا سکتے ہیں اور ان کی لوکیشن ہے جی سردار جی ملک شاہ پھلی چون ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دودھ کو اچھی طرح پکا جاتا ہے پکانے کے بعد اس بڑے سے کڑائے میں اس کو ڈال کر ہلا جاتا ہے تو آئیں آپ کو اس کو میکیم بتاتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں جو کچھ کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آج جاتی ہے شکر اور اس میں جو ہینا کجور کھوپرا اور اسی طرح کی کاجو بادام وغیرہ ڈالے جاتے ہیں تو انہوں نے جو نا اکے کر کے بادام کاجو اس کے بعد اب اس کے بعد کاجو ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ بھارت تیار ہوئیتا ہے تو بات اب یہ ختم نہیں ہوتی تو سب سے پہلے جو نہ مارا یہ دودھ دالا جائے کہ پہلے میں پہلے میں ڈالنے کے بعد اس میں شکر ڈالی جائے گی اور آئینڈ میں جو ہینا ہمارے یہ ملائی ڈالی جائے گی چلی میں آپ کو باتوں باتوں میں بتا نہ بھول گیا کہ چھوٹے دودھ کے چھوٹے پہلے کی پیرائز ہے ایک سو بیسر وے اور بڑے کی ایک سو ستر وے بڑے چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں لکنی ہے اس میں دیسلگی ڈال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی جی حقیقت تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا یہاں پر سردار جی ملک سا تو جیسے کہ ان کا نام ہے تو میں ہم نے سوچا کہ چلو یار یہ اچھی چیز ہوگ تو ایک تو میں بندے سے ہی پوچھ کر ان کے پاس گیا اور وہاں پر میں نے ویڈیو بنانا چاہیی تو میں تو بھائی آپ کو ایک بھائی والا مشورہ دوں گا کہ اگر آپ لوگ آتے ہیں تو آپ اپنے رسک پر آئیں تو آپ لوگ اگر عزت پیاری ہے تو آپ اپنے رسک پر آئیں گے ٹھیک ہے تو اس بندے کا یہ اخلاق اچھا نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ دودھ تو ٹرائی کر رہے تھے لیکن مجھے دودھ پیتے بھی ترس میں یاد آیا دیکھا کہ اس میں دو سے تین مکھییں مری ہوئی تھی ٹھیک ہے تو میں نے دودھ کو جانا واپس کنا چاہا تو میرے اسرار پر جانا وہ بندہ جو دودھ کے پہلے دیکھ گیا تھا تو وہ کہتا جی یہ ہمارے اس میں سے نہیں ہے آپ نے خود ڈالیے تو میں تو آپ کو یہی بھائی والا مشورہ دوں گا کہ میرے بھائیو اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میرا دوست میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تو یہ الٹییں کر رہا تھا ٹھیک ہے تو بھائی یہ پہلے جو ہے میں نے آپ کو تعریف بتا دیئے تو آپ جو ہے نا حقیقت بتا رہا ہوں اور ایک میرے ساتھ بنے رہا ہم لوگوں کے ساتھ نا ایک اور بھائی آیا تو وہ منتازہ بات سے آیا تو وہ ویڈیو بنانے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ مکھی دیکھ سکتے ہیں تو میں تو آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ یار یہ اتنا دودھ سفر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر کے قریب جو ہے نا دودھ وہ پھلیں اس سے گریز کریں شکریہ موسیقا